السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج پورا دیش اور دیش واسی اور اس ملک کے وہ امن پسند شہری سلام کرتے ہیں اور سیلیوٹ کرتے ہیں ان کرناٹکا کی اڈپو کی انڈین کالیج کی ان تالیبات کو ان اسٹوڈینٹ کو جنہوں نے اپنے ہجاب کو نہیں ہوتا رہا جنہوں نے اپنے ہجاب اور پردے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہجاب اس ملک کی پرانی تہذیب ہے یہاں کا کلچر ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہجاب نہیں اتا رہیں گے چاہے آپ ہمیں کلاس میں انٹری دیں یا نہ دیں انہوں نے اسکول کے ایڈمنیسٹیشن ادھکاریوں کا ویہود بھی کیا ہاں ادھکاریوں کی مانسکتہ کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہجاب کی وجہ سے مسلم بچیوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ہم سلام کرتے ہیں ان بہد و قوم کی بیٹیوں کو ان بہنوں کو جنہوں نے سنگھرش کیا جنہوں نے اسٹرگل کیا مجاہدہ کیا اور وہ لڑی اور اسٹرائک کیا کہ ہم ہجاب نہیں اتا رہیں گے اور ہجاب کیلئے چاہے ہمیں سپریم کورٹ تک جانا پڑے اوے غیرت مند بچیوں غیرت مند قوم کی غیرت مند بیٹیوں اللہ تعالیٰ تمہاری عزتوں کو تمہاری پاکدامنیوں کو سلامت رکھے بہت اچھا قدم تم نے اٹھایا ہے اور تم ان لاکھوں لڑکیوں کے لئے آئیڈیل ہو جو ذرا ذرا بات پر ہجاب اتار دیتی ہیں جو ہجاب کو آر محسوس کرتی ہیں شرم محسوس کرتی ہیں جنہیں ہجاب میں گھٹن ہوتی ہے دیکھو ان بچیوں کو سبق لو ان بچیوں سے کرناٹکہ کے اڑپی کی انڈین کالیج کی وہ بچیاں جنہوں نے ہجاب کے لئے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور اسکول کے ایڈمنسٹریشن کی مانسکتہ دیکھئے کہ انہوں نے ہجاب کو یہ نہیں دیکھا کہ ہجاب تو ایک سماج کی چیز ہے ہندو قوم بھی گوجر قوم بھی اور بھی جہن قوم بھی ہجاب کرتے ہیں پردہ کرتے ہیں تو وہ اسلام سے ہجاب کو جوڑ کر مسلم بچیوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں ارے قوم کی بیٹیاں ہیں یہ ان کے ہنسلوں کو نہیں توڑ پاؤ گے دیکھئے پڑ رہی ہیں کلاس کے باہر کلاس اٹینڈ کر رہی ہیں اور کلاس کا لیکچر سن نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے ہجاب سے کوئی کمپرمیج نہیں کیا دوستو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے ان قوم کی ان بچیوں کو ان بیٹیوں کو میں سندیش دینا چاہوں گا پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھو یہ بھی تو قوم کی بیٹیاں ہیں ان کے دل میں بھی تو جو ہے ان کے سینے میں بھی تو ایک ایسا دل ہے جس کے اندر خواہشات ہو سکتی ہیں لیکن انہوں نے اسلام کا سبق پر لکھا ہے کلچر اور تہذیب کو اپنا رکھا انہوں نے اپنا پردہ نہیں اتارا انہوں نے کہا کہ ہم پردے میں رہ کے سارے کام کر سکتی ہیں جم بھی کر سکتی ہیں اور پردے میں رہ کے ہم جوب بھی کر سکتی ہیں ایڈیوکیشن سسٹم بھی سمال سکتی ہیں پردہ آڑ نہیں ہے آج ان بچیوں نے ثابت کر دیا ملک کی تمام لڑکیوں کے لیے کہ پردہ آڑ نہیں ہے اور ہم اپنے پردے کو ہم سمال کر رکھیں گے اس ملک کے سمیدھان نے کونسٹیٹیوشن نے فنڈامینٹلز رائٹ ہمیں دیئے ہیں کہ ہم ڈریس کورٹ کو اپنا سکتے ہیں ہم کلاس اور ہم سماجی کارے کرم کسی بھی ڈریس میں کر سکتے ہیں لیکن مجھے تاجب ہے ان بچیوں پر جو ذرا ذرا بہانیں لے کے اپنا ہجاب اتار دیتی ہیں اپنے پہچان ختم کر دیتی ہیں انہوں نے اپنی پہچان کو زندہ رکھا سلام ہے دیش کی ان بیٹیوں کو اللہ انہیں جزائے خیر دے اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور ان کی اللہ مدد کرے قدم قدم پر ہم سب لوگوں کی پورے اس دیش کی واشیوں کی دعائیں اور آشروات تمہارے ساتھ ہیں قوم کی بیٹیوں آپ سنگش کرو انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا